بیٹری کو کس طریقے سے چارج کرتے ہیں آپ گھر میں کس طریقے سے بیٹری کو چارج کر سکتے ہیں چارجر بیٹری چارجر کیسے بنانا ہے 12 بولٹ کا یہ میں آپ کو سکھاؤں گا تو یہ دیکھئے میرے بعد سے ایک ٹانس فارمر ہے یہ ٹانس فارمر میں نے خود ہی بنائیا ہے تو یہ جو ٹانس فارمر ہے 12 بولٹ کا ٹانس فارمر ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہمیں چیک کر کے دکھا دیتا ہوں کتنی بولٹیج یہ دیتا ہے ہمیں یہ میرے پاس بورڈ ہے بیٹری کو تھوڑا سائٹ کھل دیتے ہیں بورڈ میں جو ہمیں سپلائی دیتا ہوں یہ میرے پاس ماسٹر بورڈ ہے اگر آپ اس کو بنانا سکنا چاہتے ہیں تو میں ویڈیو میں ڈسکرپشن میں لنک کے دے دونا تو آپ ماسٹر بورڈ بنانا بھی سکھ جائیں گے تو یہ ماسٹر بورڈ کو سائٹ رکھ لیتے ہیں یہاں پر بیٹری کو رکھ لیتے ہیں اور یہاں پر جو ٹانس فارمر رکھ لیتے ہیں اس کا جو ہے ایک وہ وہ کھڑ گیا ہے بیٹری کا تو اس کو ٹھیک کرنے کو تھوڑا ٹائم لگے گا ہاں پرینڈ تو میں نے دیکھی یہ بیٹری میں سلوڈرنگ کر لیا ہے تو اب میں بتا دوں کہ اس کو چارج کیسے کریں گے تو یہ جو ٹانس فارمر ہے تو اس کی پرائمری وینڈنگ ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کی سیکنڈری وینڈنگ ہے سیکنڈری وینڈنگ کو جو ہے اس میں کم سے کم تیرہ چودہ مطلب وولٹیج آتی ہے تو میں آپ کو اس میں کنیکٹ کر کے بخوا دیتا ہوں تو یہ میں نے کنیکٹ کر دیا ہے آپ کو بولٹیج دکھا دوں کتنی آ رہی ہے تو پہلے میں آپ کو ایسی بولٹیج دکھا دیتا ہوں کتنی آ رہی ہے جہاں سے یہاں تک جو ہے ایسی بولٹیج آ رہی ہے دیکھیں جہاں پر میں نے سیٹ کر لیا دوسرے بولٹ پہ دوسرے بولٹیج پہ سیٹ کر لیا اس پر یہاں گی رکھ لیتا ہے تو یہ دیکھیں تیرہ تیرہ بولٹ آ رہی ہے ایسی یہ جو ہے ایسی بولٹیج ہے تیرہ بولٹیج اس کے بعد جو ہم نے دیکھیں ہاں پر ڈائیوڈ لگایا ہوا ہے دو ڈائیوڈ لگایا ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ڈائیوڈ کے بعد جو ہمارے پاس سپلائی آئے گی وہ ڈی سپلائی آئے گی تو یہ جو دو ڈائیوڈ ہیں اب مارکیٹ سے علاقے ڈائیوڈ لگا سکتے ہیں یہ آپ کہیں گے کہ مجھے بیٹری چارج کرنی ہو مجھے ڈائیوڈ دے دو تو یہاں پر اس کے بعد جو آئی گی ہمارے پاس ڈائیوڈ سپلائی آئے گی تو ہم اس کو ڈائیوڈ میں سیٹ کر لیتے ہیں تو یہ ہم نے دیکھئے بیس میں سیٹ کر لیا ٹھیک ہے بیس میں سیٹ کرنے کے بعد اب ہمارے پاس یہ جو ہے پوزیٹیوڈ پروکس یہاں لگائیں گے اور نیگٹیوڈ پروکس جو ہے ہم یہ دوسری آلی سائیڈ یہاں پر لگا لیں تو یہ دیکھئے تھارا اٹھارا دکھا رہا ہے ڈی سی وولٹیج جو دکھا رہا ہے اٹھارا دکھا رہا ہے وہ دکھا رہا ہوا اٹھارا کے سمتنگ ڈی سی وولٹیج دکھا رہا ہے یہ دیکھئے انیس انیس دکھا رہا ہے ڈی سی وولٹیج اور اہی چیز ہم ایسی میں ایسی میں چیک کریں گے تو یہاں پر چیک کریں گے لیکن یہاں پر ڈی سی میں ہمارا جو سیٹ ہے دکھائے گا تو یہ اے سی میں لکھائے گا اے سی میں لے جائیں گے دو سا وولٹ پر ہم نے سیٹ کر دیا اے سی کے اب دیکھئے یہاں پر تیرا وولٹیج دکھا رہا ہے یعنی کہ ڈی سی وولٹیج ہوئے بڑے آرہی ہے تیرا پایٹ ٹو ایسی وولٹیج ہے اور ڈی سی میں جانے کے بعد جو ہے ہماری ڈی سی وولٹیج ہوئے بڑے آرہی ہے سمثنگ ڈھارا کیا سپاس دکھا رہی ہے یہ دیکھئے ڈی سی وولٹیج یہ دیکھئے تھوڑا کم ہو گئی ہے اس بار ٹھیک سے نہیں لگ پاہی ہے ڈھارا تک جا رہی ہے ٹھیک سے لگنے پا رہی ہے یہ دیکھئے ڈھارا انیس ڈھارا انیس ڈھارا انیس ڈھارا بھولٹے جا رہی ہے ڈھیک ہے آئیے ہم کنیکٹ کر لیتے ہیں ڈی سی اس کو آفٹر کے یہاں سائٹ رکھ جاتے ہیں ڈھیک ہے اب میں نے یہاں پر کیا ڈھیک ہے اس میں پوزیٹیو اور نیٹیو جو ہے اس کے دو سری نکال لگ ہیں میں نے ایک جو ہے 5 6 امپیر کو سوکری میں لگا لیا اس سے کہ مجھے کچھ یہاں پر لگانا ہے تو اس کو لگا لیں اور چارج میں کرنا تو چارڈنگ میں لگا لیتا ہوں تو یہاں پر جو دیکھنا ہے بنا گا ہے شائن پوزیٹیو کا تو یہ والا جو پوزیٹیو ہے پوزیٹیو ہم جو ہے یہاں دے دیں گے تو دیکھو پوزیٹیو ہم نے یہاں دی دیا اور نیٹیو والا جو ہے ہم نے یہاں دے دیا اب یہ کم والٹیج آپ نے سوچ دیں گے ہمجھے کرنٹ کرنے لگ رہا کیونکہ یہ کم والٹیج ہے اے سی کم والٹیج ہو اور ڈی سی کم والٹیج تو اس میں کرنٹ نہیں لگتا ہے بارہ مولٹ کی بیٹیز میں ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں چارج ہونا سٹارٹ ہو ہوئی ہے تو میں آپ کو دکھا دوں ایک اپنی والٹیج آ رہی ہے بھی دیکھیں تو بارہ پوائنٹ چار بلٹیج ہو ہے اس میں جا رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کو آف کرنے کے بعد دیکھ لیتے ہیں ہم نے آف کر دیا ہے اب دیکھنے بیٹری کی کتنی بولٹیج ہے یہ گیارہ یہ بہر ہے یہ بیٹری کی بولٹیج ہے گیارہ پوائنٹ پور ٹھیک ہے ہم 20 بولٹیج میں شیٹ کر لیتے ہیں ڈی سی 20 بولٹیج تو گیارہ پوائنٹ تری نائن جو ہے ڈی سی بولٹیج ہے آپ کو دیکھ رہا ہوگا تو یہ دیکھیں یہ ہی لگا لیتے ہیں ڈی سی بولٹیج ہے ڈی سی بولٹیج ہے ڈی سی بولٹیج ہے چینج کر لیتے ہیں تو گیارہ پوائنٹ تری سکس دیکھا رہا ہے پواجیٹیو ہمارا یہ ہے نائیوٹیو ہمارا یہ ادھر والا ہے اب ہم آن کر لیتے ہیں آن کرنے کے بعد کتنی دیکھاتا ہے ہمیں بولٹیج یہاں یہ ہم نے آن کر لیا ٹانس فارمر اپنا تو دیکھیں بارہ پوائنٹ فوائیپ جو ہے تو بارہ پوائنٹ فوائیپ ٹو مان لیجئے اتنی بولٹیج سے یہ چارڈ کر رہا ہے ہماری بیٹری کو ٹھیک ہے اگر آپ کا ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائک کریں اور بھی نینے چیزیں میں آپ کو سکھاتا رہوں گا ٹھیک ہے